پاکستان کے لئے بری خبر ہے اندری اب پاکستان کا دشمن بن چکا ہے ٹی ٹی پی تیری کے طالبان پاکستان اس کی ہمیشہ سے مانگ پاکستان سرکار سے اپنے الگ علاقے کے رہی ہے اور اسی ٹی ٹی پی نے پاکستان کے کئی الگ حصوں میں بہت ہی خطرناک حملے بھی کیے تھے پاکستان سرکار اس سے کافی زیادہ پرشان آ چکی تھی عمران خان جب پردان منطری تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کری تھی اس نئی سرکار نے بھی یہی بات چیت آگے بڑھائی کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی تکراب نہیں چاہتے لہٰذا اب معاملہ الٹا پڑ گیا ہے ٹی ٹی پی کی ہمت بڑھتی جا رہی ہے ٹی ٹی پی نے اعلان کیا ہے کہ جو سیز فائر کا جو اعلان کیا تھا سرکار کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اور سیز فائر کچھ شرطوں پر کیا تھا وہ شرطیں سرکار پوری نہیں کر رہی ہے ہمارے کچھ قیدیوں کو رہا کیا تھا لیکن بعد میں اس کو گرفتار کر لیا جس کو دیکھتے ہوئے بہت ساری باتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اب ہم سیز فائر کو ختم کر رہے ہیں پاکستان میں پہلے ہی سے بوال چھایا ہوا ہے بار آئیوی ہے لوگ پرشان ہیں سرکار کے خلاف بھی لوگ ہیں گریبی بڑھ رہی ہے لون مل لے رہا ہے ایسے میں اب ٹی ٹی پی کا یہ رویہ پاکستان کے لوگوں کو ڈرا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے یہ ٹی ٹی پی یہ سنگٹن ہے کہیں بھی کہیں بھی چاہے مسجد ہو امام بارہ ہو پبلک پلیس ہو مارکٹ ہو دکانے ہو کہیں بھی یہ حملہ کر دیتے ہیں اور عام لوگوں کی جان جاتی ہے پاک آرمی ان کا پہلا نشانہ ہوتا ہے اب آپ کو بتا دوں کہ ماملہ اس لیے اور خطرناک ہو گیا ہے کیونکہ ٹی ٹی پی کی مانگیں اتنی خطرناک ہیں کہ پاکستان سرکار مان نہیں سکتی ٹی ٹی پی کے پروکتہ محمد خوراسانی نے بڑی بات کئی انہوں نے کہا کہ ہم جو اس سیز فائر کو ختم کر رہے ہیں اس کی کافی ساری وجہ ہیں پہلی وجہ دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے قیدیوں کو رہا کیا تھا سرکار نے لیکن پھر سے گرفتار کر لیا پہلی وجہ یہی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ پاک آرمی ٹی ٹی پی کی دھرپکڑ ابھی بھی کر رہی ہے آپریشن ان کے خلاف ابھی بھی چلا رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان سرکار ٹی ٹی پی سے باتچیت کو آگے نہیں بڑھا رہی ہے تیسری بات یہ کہ اس کے علاوہ کئی سارے ہمارے وعدے تھے جو ہم نے ان سے لیے تھے سرکار سے سرکار اس پر عمل تو چھوڑی ہے باتچیت بھی نہیں کر رہی ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہتھیار دوبارہ اٹھانا پڑے گا اور ہم سیز فائر کو ختم کر رہے ہیں وہیں پاکستان کی ہی بات آپ کو بتاؤں تو پاکستان میں بار سے پانچ لاکھ لوگ پرشان ہیں پرہاوی تھے اپنے گھروں سے الگ ہو چکے ہیں دوسری جگہ جن کو جا کر شررن لے لی پڑی ہے ایسے میں تیرہ سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اس بار کی وجہ سے اس کے بعد ٹی ٹی پی کا ایسا بیان لوگوں کو اور پرشان کر رہا ہے پوری دنیا میں ایک بات پھر سے پاکستان کا سر شرم سے جھکا لنڈن میں ایک لگزری کار بینٹلے چوری ہوئی تھی وہ چوری کی ہوئی کار پاکستان سے برامد ہوئی سوچ کے دیکھئے اس پر تو پوری فلم بن جائے کہ لنڈن سے کوئی کار چوری ہوئی اور اس کو پاکستان کیسے لائیا گیا پاکستان سے وہ کار برامد ہوئی پاکستان سرکار نے حالانکہ پوری طرح سے لنڈن گورنمنٹ کی مدد کری ہے چھوٹی موٹی کار نہیں اس کا بیسک جو موڈل ہوتا ہے وہی پانچ کروڑ سے شروع ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو پاکستان کو ایک بار پھر سے انٹرنیشنل چور کہا جا رہا ہے اسے کے ساتھ بھارت کی طاقت تو اب بڑی ہی چکی ہے کیونکہ وکراند آئی این ایس وکراند کو ائرکرافٹ کریئر کو شامل کر لیا گیا ہے اب آپ کو اس سے بڑی بتا دوں بات کہ اب بھارت اس سے بھی بڑا ایک خطرناک یودپوت اور چلتا فرتا ایک بڑا ائرپورٹ یعنی ائرکرافٹ کریئر بنا رہا ہے اس کا نام آئی این ایس ویشال بتایا گیا ہے جو کی سچ میں ویشال ہے بھارت کا اب تک کا یہ سب سے خطرناک وکراند سے بھی زیادہ خطرناک اور وکراند سے بھی زیادہ بڑا شکتی شالی ائرکرافٹ کریئر ہونے والا ہے بڑی بات یہ ہے دوستو پوسٹر آپ کے سامنے دینک بھاسکر کی ریپورٹ کے مطابق دوہزار تیس تک نیوی میں شامل ہو سکتا ہے آئی این ایس ویشال جو ڈیزائن ہے اس کی بات نہیں کروں گا لیکن جو اس کی اوچائی بتائی گئی ہے ساٹھ میٹر کافی زیادہ ہے اور اس کا جو وزن ہے پینسٹھ ہزار ٹین بتایا گیا ہے اس کی سپیڈ میکس پچپن کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اور مین جو نوٹس کرنے والی بات یہ ہے وہ یہ فائٹر پلین پچپن فائٹر پلین ایک ساتھ اس پر ہو سکتے ہیں تائینات تئیس سو کرو میمبر اس پر شامل ہوں گے بڑی بات یہ ہے کہ 2030 تک یہ بھارت میں بند کر تیار اور سینہ میں شامل بھی ہو جائے گا بھارت کی اس سے کافی طاقت بڑھے گی دوستو اسے کے ساتھ تھوڑا ٹینشن دور کرتے ہیں اور آپ کے مزدار خبر آتے ہیں آئیلین میں ایک کپل ایک انڈیان ریسٹورین میں گھوسا وہاں انہوں نے پکوڑا کھایا پکوڑا ان کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ جب ان کے بچہ ہوا تو انہوں نے اس بچے کا نام پکوڑا رکھ دیا اور اتنا ہی نہیں پکوڑا پکوڑا تو رکھ دیا اگلے بچے کی تیاری ہے اس کا نام پہلے ہی سوچ لیا ہے سموسا خیر دوستو اپنی رائے کومن میں ضرور دیجئے دوستو چین روز گھسپیٹ کری رہا ہے ایسے میں پہلی بار تائیوان نے انٹی ڈرون گن بورڈر پر تہنات کر دیا ہے اب چائنا جو ہے کوئی ڈرون بھیج کے دکھائے اور یہ مار کر گھرا کے دکھائے تناؤ بڑھ رہا ہے وہیں آپ کو بتا دوں کہ تائیوان کا کھرپتی ارپتی مطلب ایک دم وہاں کا اڈانی امبانی کیا اگزامپل دیا رضوائی تم نے اس نے دیکھئے کیا اعلان کیا ہے دیش ہیت میں اس نے کہا کہ 33 ملین ڈالر میں اپنی پاکٹ سے خرج کروں گا اور 3 ملین تائیوان کے عام لوگوں کو لڑنے کی ٹرین آئیوان کے اڈانی امبانی نے یہ صاحب کا جو ہمارے بھارت کا صاحب والا جو اڈانی امبانی ہے یہ صرف اپنے آنڈ بھکتو کو چین کے خلاف نہیں لیکن چین کے خلاف بول نہیں سکتے نا پاپا نے جھولا ایسا جھولا تھا موہی موڈی سرکار کے لیے دیوانے ہوئے تالیبان جی ہاں جس تالیبان کو موڈی سرکار آتنگ وادی اور جو لول بھاسکر آج بھی تالیبان کو آتنگ وادی کہہ رہے ہیں میں بتا دوں کہ موڈی اور تالیبان کی بہت گہری بن رہی ہے تالیبان نے ایک بار پھر سے موڈی سرکار کی جمکر تاریف کری اور بھارت کی بھی جمکر تاریف کری اور یہ بھی کہا کہ ہمارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے پاکستان کو یہ اشارہ ہے کہا ہے ہمارے اوپر کسی اور کنٹرول نہیں ہے اور وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوئے نہ ہوگے جو بھارت اور افغانستان کے رشتے خراب کرنا چاہتے ہیں ہم افغانستان کی طرف سے پوری سیکیورٹی تاریبان کی طرف سے پوری گارنٹی بھارت کو دیں گی بھارت کے ساتھ ہم اپنے رشتے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کو پوری طرح سے سیکیورٹی کی گارنٹی ہم دیتے ہیں وہیں آپ کو میں نے کل کی اپ ڈیٹ پہ بتایا تھا کی شری لنکا کے راشپتی بھگوڑے جھوڑا اڑھا کے چلے گئے دہ ماجبان اور واپس آئے پڑی سیکیورٹی ملی بہت کچھ ملا لیکن جنتہ سڑکو پر اتر آئی ہے ایک بار پھر سے زبردست پردرشن شروع ہو چکا ہے مانگ یہ ہو رہی ہے کہ گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے جس نے اپنے دور میں جب وہ راشپتی تھا تو اپنے دور میں دھرم کا کھیل کھیلا دھرم کی راج نیتی کے لی عیسائی کا قتل کروایا دوسرے دھرموں کو دبایا تامل کبینیٹ میں جگہ دی اس کے ہاتھ میں سینہ دی یہ سب کرنے والے کی آج درگتی یہ ہے کہ جنتہ خود ہی اس کے خلاف ہو گئی ہے اور آج پوری دنیا میں اس کو جگہ نہیں ملی تو آخر میں بھاگ کر اس اپنے ملک آنا پڑا اور اب جنتہ اس کو گرفتار کرنے کے لئے سرکو پر اتر چکی ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ گرفتار ہو سکتا ہے افغانستان میں میں نے آپ دن پہلے جانگاری دی تھی بلاسٹ ہوا جس میں چالیس سے پہتالیس لوگ مارے گئے مسجد کے اندر بلاسٹ ہوا اہل سنت مسجد تھی امام سمیت کئی نماز ہی مارے گئے اب پہلی بار اوائی سی نے نندہ کری اس حملے کی چلیے یہ کچھ کچھ بول کی احساس زیادہ ہے کہ ہم زندہ ہیں بھائی تم رہن دو نہ بھارت کے مسلمانوں پر یہ کچھ بول پا رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ اگل نہیں پا رہے ہیں بس ایک دھماکہ ہو گیا آج دھماکہ ہوتا رہا ہے لیکن ایک بار بول دیئے کہ ہاں اس کی نندہ کرنے سے کیا ہوتا ہے دوستو چین کی بھی حالہ ٹھیک نہیں چین کے اندر بات کریں تو چائنا میں لوگ ڈاؤن کی شروعات بڑی ملٹری بنا دی گئی ہے جو مارچ کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو کہ بھی کو ویڈ پوزیٹیو سندگ بھرکتی دیکھے تورنت اس کو گرفتار کریں ان کو الگ سینٹر ملے جائیں چائنا کا حال ایک بار پھر سے برا ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے حال بھائی صاحب ایسا آئے کہ اس تصویر کو دیکھ چائنا کے کئی شہروں میں بارش ہو رہی ہے الگ شہر ہوتا ہے جیسے آپ کا ایریا ہو گا شہر ہو گا شہر میں کئی سارے ایریا ہوتے ہیں محلے ہوتے ہیں کالونیز ہوتی ہے تو وہاں پر سسٹم ایسا کافی لمبا ہے برسات ہو رہی ہے بارش ہو رہی لوگ بارش میں کھڑے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ کروا کر ہمیں بہار جانے دیجی ہمیں بہت ضرور کسی کو آفیس جانا ہے کسی وہ کہیں جانا ہے تو یہ حال ہے چین سے ایک بڑی خبر لی زانشو یہ وہ ایک چائنہ کے تیسر نمبر کے سب سے بڑے نیتا ہیں یہ رشیہ جانے والے ہیں اور رشیہ کے بعد وہ نیپال جائیں گے نیپال اور بھارت ایک بار پھر سے اپنے رشتوں کو ٹھیک کر رہے ہیں ایسے میں رشیہ بھی بہترین دوست ہے اور نیپال بھی اب یہ جو چائنہ کا جو ویکتی ہے جو وائرس ہے جو روس جا کر بھارت اور روس کے رشتے خراب کرنا چاہے گا اور یہ کام وہ نیپال میں جا کر بھارت اور نیپال کے رشتے خراب کرنے ہی کوشش کرے گا دوستو نیپال سے تین دیشوں نے بڑے وعدے کیے تھے چائنہ فرانس آسٹریلیا ان تین دیشوں نے کہا بھائی صاحب ہم آپ کو بجلی پانی سب کچھ دیں گے لیکن اب ہوا یہ کہ تین وں پیچھے ہٹ گئے ہیں ان کے پیچھے ہٹ نے سے بڑا موقع بھارت کو مل ا اور بھارت نے ڈیل کر لی نیپال سے ہم آپ کو بجلی دیں گے ہم ہی آپ کو پانی دیں گے بس ہم سے وفادار رہو دوستو یہ تھی دنیا کی کچھ بڑی بڑی خبریں ان پوری ریپورٹ پر آپ کی رائے کیا اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھئے آج دیکھئے چھوٹی بہت جلدی ختم کر دی موسیقی